بھٹی صاحب مجھے ایک اور چیز بھی بتائیں کل مریم گئی کل مریم وہاں پر خواتین کے پاس گئی وہاں پر ان کے ساتھ تازیت کی لیکن مریم کے مو سے نون لی کے کسی ایک بندے کے مو سے مودی کا نام نہیں آیا انڈیا کا نام نہیں آیا وہ پاکتان گورنمنٹ کو تو ٹارگٹ کرتی نہیں ہے پرائیم میسٹر کو تو ٹارگٹ کرتی نہیں ہے لیکن اس دہشت گردی کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں جو انڈین ہاتھ ملوث ہیں اس سوالے سے تو نون لیگ بلکو خموش ہے چپ ہے یہ کیا وجہ ہے چھوٹا سا بڑی صاحب اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیں آج جب مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جب سانہ مالٹون ہوا تھا جس میں نہتی خواتین جو آپ کو پتہ ہے شہید کی گئیں گولیاں ماری گئیں ان کے جو نہتے ورکرز ہیں ان کو گولیاں ماری گئیں گیا دیس گیران لوگوں کو شہید اور سو کو آپ بھی وہاں پہ موجود تھے تو ان کا یہ سیاسی سوال ہے یعنی ان کے نزدیک سو بندوں کو گ ہوں گی تو یہ کیا پوائنٹ سکورنگ ہو یہ کیا بات ہے یہ بریم صاحب نے آج لوجک بنا دیئے اس معاملے کے بابر صاحب دونوں ایک تو مریم نواز صاحبہ کو ادھر سپیچ نہیں کرنے چاہیے تھی وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے گئی تھی میری اپنی اسیسمنٹ ہے یہ میں چیلنگ کر رہا ہوں یہ ان کی ہمدردی میں نہیں گئی تھی اگر ان کی ہمدردی میں جاتی تو مودی کے بارے میں آپ کہچیں وہ نہیں بولی مودی کے بارے میں بولے ان کی بیٹی کی شادی میں تو مودی خود تشریف لایا تھا آپ کمال کر رہے ہیں مودی ہی تو بارت ہی تو چاہتا ہے پاکستان میں دو بازووں کو لڑایا جائے بازو جن کو آپس میں لڑایا جائے یہ دو ہمارے ایک پاکستان کے ہیں کیونکہ یہ حانہ جنگی گلی محلے میں پہنچ رہتی ہے یہ ایک سازش کے تحت مارت کر رہا ہے سب کچھ یہ اچانک نہیں ہو رہا تو مودی کا نام کیسے لیں گی مودی تو جاتی ہو رہا ان کی بیٹی کے شادی پہ آیا ہے مودی کا ہی تو یہ اجنڈا کے پاکستان میں فرقہ واریت فساد کو ہوا دی جائ جو آپ نے ایک بڑا سنگین اور یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ پھر آپ کی بات تو ڈاوٹس مل رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ مریم صاحبہ جب نہور سے چلنے لگتی ہیں کوئٹا کے لیے روانگی کے وقت جو گفتگو کرتی ہیں وہ کہتی ان کو تدفین کر دینی چاہیے اور اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے یہاں سے تو یہ بیان ہوتا ہے تو جب کوئٹا وہ لینڈ کرتی ہیں اور پہنچتی ہیں تو وہاں پہ وہ سارا اس کے اوپر سیاست کرتی ہے اور عمران کو تنقید کا نشانہ عمران خان کو بنا دی باقی جو بات آپ کہا رہے ہیں بڑی صاحب کہ بھارت کی جانب سے تانے بانے یہ تو آج وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے جو وزیر آدم کو رپورٹ پیس کی ہے اس کے اندروں نے بتا دیا ہے کہ ہزارہ برادی کو تشانہ بنانے میں بینل قوامی کوتے ملوث ہیں اور ان کی جانب جو ان کا اشارہ تھا وہ بھارت کی جانب سے اور سوال ہے تو آپ نے جو کار ٹریس اور اور بہت ساری چیزیں ایفیڈنس جو ہمارے اداروں کے پاس آئی ہیں تو یہ تو پہ اسی وجہ سے کہ وہ نہیں بہت بات کر رہی بھارت اور اس طرح کی چیزیں بجائے اس کو ایک اور طرح لے جا رہے ہیں معاملے کو دیکھیں کل صاحب آپ بھی جانتے ہیں آپ نے بھی وہ رپورٹ پڑھی ہوگی جو پاکستان اسٹیبیشمنٹ کے ہاتھ آئی ہے کہ بھارت پاکستان میں سرکہ واریت پھلانے کے لیے پیسے بھی انویسٹ کر رہا ہے اور لوگوں کھرید رہا ہے اور میں نے بھی وہ بدقسمتی سے دیکھی ہے یہ کڑوا سچ ہے دیکھیں دہشت گردی کوئی بھی نہیں ملک چاہتا ہو لیکن میری بہن مریم نواز ادھر جاتی جا کے ان کی کوئی مالی امداد کر کے آتی اربوں روپے کے تو انہوں نے مودی کا نام ہی لیا کہ بھارت ملپس ہے اور انہیں اتنا دکھ کیسے آگیا ان غریبوں کا ان کے گھر سے ایک کلو میٹر دور ہاں نے امارلٹون ہوا تھا ایک کلو میٹر دور جو ان کے گھر میں آبادے آئی تھی گولیے چلنے کی جز میں پرگنٹ عورتوں کو گولیے مار کے جمعوت کی نیم سلا دیا گیا تھا چودہ لوگ شہید تھے سو لوگوں کو گولیے لگی تھی سو لوگوں کو ان کی حکومت تھی تو اگر ہم دردی ہوتی تو کبھی ان کے گھر بھی چلی جائے وہ بھی کسی کی ماں تھی وہ بھی کسی کی بیٹی تھی وہ بھی کسی کا بھائی تھا وہ بھی کسی کا باپ تھا وہ بھی کسی نے کسی خون کے ریسے سے لطمت تھا لیکن بچ کہ یہ ہزارہ برادارہ نجھے اور آپ ہم سب کو اس سے زیادہ تکلیف ہے وہ سمجھے ہمارے بھائی مرے ہیں لیکن اس موقع پر پوائنٹ سکوری کرنا وزیر اعظم رضائن دے دے وزیر اعظم آتے نہیں ہیں سنگ ڈل ہے یہ مہتوں کی ان کی شان کے خلاف ہے جو انہوں نے ادھر گفتکو کی ہے بہت رہتا ہے کہ وہ غریب دیبا سے ہوگتے ان کی مدد کرتے ہیں یا مجھے کل سب یہ بتا دیں نا مریم صاحب کے بڑے دردے دل رکھتی ہیں تو سانے ہمارٹون کے گھر چلے جانا ان کے ملدمان کو سزا دلوا دیں اس کے لیے بھی امام بلند کرتے ہیں ڈوکر صاحب وہ دس شاعتوں کو اور سو لوگوں کے گولیاں ماری گئیں اس کو وہ سیاسی معاملہ کہہ رہی ہے اور دوسری بات ڈوکر صاحب آپ سے سوال ہے اور بڑی صاحب سے بھی ایک صافی نے آج سوال کیا مریم صاحبہ سے کہ یہ جو تانے بانے اس کے مل رہے ہیں اور ایویٹن سا رہی ہے اس طرح شیخ چیز صاحب نے تو ہمسائی ملک کی جو ہے اس سے کڑیاں اس کی مل رہی ہیں تو مریم صاحبہ نے کہا جی اس پہ حکومت جواب دے یہ میرا کام نہیں ہے یہ ڈوکر صاحب کیا کہانی ہے یہ ناور سے جب کوئیٹا جا رہا ہے جو سوال کیا خرل صاحب ان کی فیکٹریوں سے انڈینز کا نکلنا اس کے بعد عجید دوول کا پگڑا جانا حکومت کا خاموش رہنا مودی کا جناب نواز شیف کے گھر شادی پہ آنا ان کے انڈین لوبیز کے ساتھ تانے بانے میاں نواز شیف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہاں کہاں سے مدد مل رہی ہے کون کون سپورٹ کر رہا ہے کہ پائشتان کے اداروں کو ٹارگٹ کرو پائشتان کے اداروں کو کمزور کرو پائشتان کے اداروں کو گھالیاں دو یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں کن کے اشاروں پر کر رہے ہیں سب کچھ پتہ ہے نواز شیف حکومت میں تھے اس حکومت میں ایک سرونگ کرنل پکڑا گیا حیرانگی کی بات ہے آپ کا ڈیفینس منسٹر خموش رہتا ہے پرائم منسٹر خموش رہتا ہے فورن منسٹر خموش رہتا ہے اس سے بڑی حیرت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک بندہ نہیں بولتا اب دوچستان جہاں پر بدمنی ہے جہاں پر بھارت اوپن لی کھلے عام وہاں پر بدمنی پھلا رہا ہے لیکن ہم خاموش رہتے ہیں سر یہ تو تانے بانے ملے ہوئے ہیں ابھی بھی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بھئی وہ بولے تھے اس وقت جب لیفٹین جنرل آسم سلیم باجوا نے پریس کانفنس کی اور فاقی وزرین تلاتو نشریات اس وقت جو ہے نواز حکومت کے سینٹر پرویر شید صاحب جو وہ بیٹھے دے ساتھ پوری پریس کانف دکھا کے ان کا اطرافی بیان دکھا کے پوری چیزیں دکھائیں اور سارے انٹرنیل میڈیا وہاں پہ تھا لوکل میڈیا تھا ساری چیزیں ایمیڈنس بتائی گئیں شبائد بتائی گئیں اس کا اطرافی بیان دکھایا گیا اور پرویر شید صاحب جب کلوزن سٹینس کے حوالے سے صافیان ان سے سوال کیا جب پریس کانف کا اختام ہونے والا تھا ان کو جب مائک دیا گیا تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا وہاں پہ بھارت کی بولی کیا بولی تھی ان کا یہ سارے الزام ہے یہ ایک اصابت تھوڑے ہو گئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت لگنے میں انہوں نے اس کو عدالت بھی خود بنا گیا اور ان کو اگزینریٹ کر دیا یعنی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے اس کو ڈیفیوز کر کے اور شاید یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے پاکستان کے نہیں وہ بھارت کے وزیر ہیں بھٹی صاحب آپ مجھے ایک باب بتائیں اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا کمیونٹی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ انہوں نے تدزین سے انکار کر دی ہے پرائم مینسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آوں گا جگہ جگہ پہ لاہور کراچی اسلام آباد ہر جگہ پر وہاں پر جناب جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارا مضالوہ یہ نہیں ہے پر انہیں مداخلت ہے پہلے دن چلے جانا چاہیے تھا لیکن مجھے پتا ہے اس کوٹی فریڈ تھی لیکن میری نقایت اندر و اعترام سے ہزارہ برادری اور تمام احتراج کرنے انہوں سے گزارش ہے خدا کے واغتے اللہ کے واغتے یہ مہیتوں کو سڑک پہ رکھنا مہیتوں کی تضلیل کرنا ہے ہمارا مدد اس کی اجازت نہیں دیتا ودیر عدم رفاظ واپس لے لیکن انہیں پوری طور پر دفنائیں اس طرح پورے ملک کو چوک کر دینا بھی کسی بھی طریقے سے جو بچارے شہیل ہوئے یہ ان سے نانسافی ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ جو بچارے کان میں کام کرنے والے ہیں جو ان کے مطالبت سامنے ہیں یہ سوچ ہوئی نہیں سکتی اس کو نجھے سمجھ میں نہیں آتی میں مطالبت سارے پڑھا تھا کہ جو بچارہ دنیا سے چلے گیا ہو جس کا اکیلہ وارش چلے گیا سٹونٹ چلے گیا ہو وہ اتنی بڑی چار چیز نہیں دیتا دیکھن گردی میں ایک چڑی کا بچہ بھی نہیں نہ حق ماننا چاہیے لیکن میرا خیال ہے اس میں عالم دین تمام مسلوکوں کو کٹھا ہو کے ان مہیتوں کی دفنانے کے لیے انہیں گزارش کرنی چاہیے اور اہندہ ہر ممکن وہ اقزام کرنا چاہیے جہاں ان کی نہیں ہر پاسکتا ہی دوگر صاحب دوگر صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے